میرے عزیزوں آج حالات ایسے ہیں آپ دیکھتے ہوں یہ نیوز ہو گئے ہماری جوان بچیوں کو صرف نقاب کی وجہ سے کالج سے باہر کیا جاتا ہے کرناٹک کی سرزمین جہاں سے میں آتا ہوں ہمارا علاقہ اجاب پہن کر کے جانے والی لڑکیوں کے لیے کالج کا دروازہ بند کر دیا جاتا اور کہا جاتا ہے کہ نہیں تم پہن کے نہیں آسکتی کرناٹک کی پارلیمنٹ میں جو وہاں کا ویدان سوزا ہے وہاں پر بیٹھا ہوا ایک منتری کہتا ہے کہ جس عورت کو ہجاب پہن کر کالج آنا پسند ہے اسے چاہیے کہ وہ پاکستان چلی جائے تو یہ سب ٹکپنیاں کیوں ہو رہی ہیں یہ سب تانے کیوں مانے جا رہے ہیں کاش ہمارے قائدین اور علماء اور ہم سب مل کر یہ سوچے ہوتے کہ ہمارے بچیاں غیروں کی کالج میں جاتی ہی کیوں ہمارے پاس کیوں بچیوں کے لیے کالج نہیں بنائے ہماری بچیوں کے لیے پردے کی فابندیوں کے ساتھ سکول اور دیگر معاملات کی تعلیمات تعلیم کے لیے کوئی گہوارہ علم کیوں نہیں بنایا گیا کہ سارا پیسہ ہمارا صرف جلسوں کے لیے رکھا گیا ہمارا سارا پیسہ صرف کچڑا اور نیاز کے لیے رکھا گیا ہمارا سارا پیسہ صرف نیاز کے لیے عزیزہ نگرہ میں موقع ایک بات یاد رکھیں جو قوم اپنے دینی اور دنیاوی علوم کے لیے خرچ نہیں کر دی تو پھر جاہل قوم اور نشہ کرنے والی قوم میں کوئی فرق نہیں باتا جاہل قوم کو نشہ والی قوم کے طور پر دیکھا جاتا ہے اور نشہ والی قوم کا مطلب کیا ہے اس پر کیسا بھی باتشاہ مسلط ہو جائے گدہ آئے کی کتہ آئے نشہ کرنے والے کو کیا پر پڑتا ہے اس کو چی کے کون بیٹھا ہے اس کو اپنی نشے سے مطلب ہے ایک وزیر سے باتشاہ نے پوچھا کہ میری سلطنت لمبے دنوں تک مجھے چلانا ہے تو میں کیا کروں بھی آئے کے ساتھ اچھی سڑکیں بنا دوں راشن پانی دے دوں کیسے میری حکومت لمبی چلے گی وزیر سیانہ اقصہ اس نے کہا کہ باتشاہ سلامت جتنا بھی دوں گے پھر بھی یہ کبھی کھڑے ہو جائیں تمہارے خلاح میں بتاتا ہوں تمہاری گرسی اگر لمبی دیر تک چل سکتی ہے تو ایک کام ہے کہ سب کو نشہ کا عادی بنا دوں چرس بھنگ پلانا چروع کر دوں سب کو جب یہ عادت لگ جائے تھی تو وہ صرف اپنے نشہ سے مطلب لکھے کہ کرسی کی طرف توجہ بھی نہیں کرتی اور یہی حالات ہیں آج جاہل ہونا نشہ والی قوم ہونے کے برابر ہے میرے عزیزوں اب میں آپ کو صرف اور سیز جنجوڑنے کے لیے بات دے رہا ہوں کہ کاش ہماری یہ رقم بھی ہر شہر میں ایک گہوار علم قائم کرنے کے لیے خرچ ہوتی تو ہماری بچیاں دوسروں کے دروازے پر نہیں بلکہ ساری قوم کی بچیاں ہمارے در پر علم کی خیرات لینے آج ہمارا ایک دور بھی تھا میں نے آج انقلاف دیکھا بھی ہے لوگیں سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو کانونٹ پڑھائیں کرسچنوں کی سکولوں میں پڑھائیں تو فرنانٹی دار انگریزی بولیں گے اور بہت ٹیلنٹڈ بچے بن جائیں گے بڑے کامیاب اور اچھے ڈاکٹر اور انجنئر بن جائیں گے صرف اور صرف ایک منٹیلیٹی بنی گئی ہے اور لوگیں سمجھتے ہیں کہ ان کے ہاں پڑھانے سے ہی کامیابی ہیں لیکن ہم نے بدلتے ماحول کو بھی دیکھا بدلتے ماحول کو بھی دیکھا اگر یقین نہیں آتا تو یہاں سے سفر کر کے جنوب ہند میں جائیں جہاں کی سرزمین ہے آج ہندوستان میں سٹیٹ کی ریپورٹ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کیرلا ایک ایسا سٹیٹ ہے جن میں ہندرے پرسنٹ ایجوکیشن ہے کوئی جاہل نہیں ہے ہندرے پرسنٹ لوگ ایجوکیٹڈ ہیں کی کرواتے ہوئے ہیں کیرلا کے تمام لوگوں کی بات کر رہا ہوں وہاں پر میں نے اتنے دوریں کیے بہت علاقے دیکھیں اگرچہ ہو سکتا آپ کو زبان نہ سمجھ میں آئے لیکن ہر جگہ آپ کو علم کا ایک معاول نظر آئے گا بلکہ ہمارے ایک مبتدر علی مدین شیخ ابو بکر صاحب جبلہ جو مرکز و ثقافتی سنیہ کے بانی ہیں ان کے اندر کے خود آٹھ ہزار مدر سے چلتے ہیں جو بچوں کے لئے مقاتب ہوتے ہیں آٹھ ہزار کے قریب ہیں اور جو سی بی ایسی بورڈ کے سکول ہیں وہ تین سو کے قریب سکول ہیں یہ کی انقلاب میں نے یہ دیکھا میں کوئی لمبی ٹوڑی مبالغہ آرائی اور فزیرت بیان کرنے کے لئے حاضر نہیں آیا ہماری گاڑی ایک جگہ سے گزر رہی تھی ہم نے دیکھا ایک سکول کے بورڈ کے باہر ایک سکول کے گیٹ کے باہر بورڈ پہ لکھا ہوا تھا کہ ہماری سکول میں قرآن پڑھانے کا بھی انتظام ہے چلتے چلتے میں نے دیکھا پوچھا تو پتا چلا کہ یہ پوری سکول کی جو منجمنٹ ہے وہ ہندو لوگ چلا جائے اور منجمنٹ جو کمیٹی ہے اس کا نام بھی ہندوی تھا میں رکھ کر کے پوچھنے لگا جس سکول کو پورے طور پر نون مسلم چلاتے ہیں لیکن بورڈ میں یہ کیوں لکھا گیا ہے کہ ہماری سکول میں قرآن پڑھانے کا بھی انتظام ہے تو وہاں کے ایک آلیب دین نے کہا اسے لیے کہ یہاں پر حالات اب ایسے ہیں کہ مسلمان اپنے بچے کو اسی سکول میں بھیجتے ہیں جہاں قرآن پڑھا ہی جاتا ہے دماغ بن چکا ہے یہ ذہن بن چکا ہے کوئی اپنے بچوں کو نہیں بھیجتا تو ہمارے بچوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے چاہے وہ مسلم اسکول ہو کہ نون مسلم اسکول ہو وہ قرآن پڑھاتے ہی ہیں ایک مدرس ہمارا بھی رکھتے ہیں اگر سے منجمنٹ ان کی ہو تاکہ مسلمان بچے کی ہمارے پاس آ کر پڑھ سکے یہ انقلاب ہم نے دیکھا میرے عزیزو خوشی اس بات کی ہوئی کہ جب تم ہر میدان میں یہ تیہ کر لوگے کہ میری ابتداء الحمدللہ سے ہوگی تو پھر دنیا تمہیں گیٹ کے باہر کرنے پر نہیں اندر لینے پر مجبور ہوئی جائے آج ضرورت ہے اس بات کی کہ اس کی طرف توجہ کریں آپ کی سرزمین سیمان چل جیسے محطم علانہ صاحب بتا رہے تھے اکثر لوگ مزدوری کرتے ہیں کیا فرق پڑھتا ہے آپ بزنس کرو تجارت کرو مزدوری کرو جو بھی کرو لیکن میرے عزیزو ایک روپیہ بھی تمہارے پاس آتا ہے امت مصطفیٰ کے مستقبل کے لیے کہیں خرچ کرو آپ اپنا مائم سیکھ کر لو کہ کہاں ہماری رقم داری ہے صرف نیاز میں صرف خورچ میں صرف جلسے میں نہیں یہ ایک رات کے لیے ایک کھلہ ایسا بناو کہ رہتی دنیا تک قیامت تک وہاں سے لوگ سہراب ہو سکتے ہیں وہاں سے اپنے علم کی کیا سکھا سکے ورنہ اس طرح کی اس سے بھی بڑے جلسے آپ کر سکتے مجھے پتا ہے اس سے بھی بڑی کانفرنس کر سکتے ہو دس پندرہ لاغ روحے خرچہ کر کے بھی پورے گراؤنڈ کو بھر بھی سکتے ہو ہوگا کیا تاریخ میں اسے بھی تنا بتایا جائے گا کہ ایک رات کو اتنا بڑا جلسہ ہوا تھا لیکن آنے والی دسکل کو کچھ پتا نہیں لیکن آگر آپ کوئی ایک دینی ایسا ادارہ قائم کرتے جہاں فقط دنیا کی علوم کی بھی خیرات ملتی ہو تو میرے عزیزوں پچیس سال گزر جائیں پچاس سال گزر جائیں بچے وہاں پر علم حاصل کرتے رہیں گے اور کہیں کہ ہمارے فلاں مزرگوں نے اس کو اپنے خون پسیرے کی کمائی سے بنایا جاتا ان باتوں کی طرح توجہ کریں ورنہ زبردستی آپ کو اس طرح اتنی اتنی راہ تک جلسے کرنے کا کوئی حاصل نہیں رکھ لیتا کوئی حاصل نہیں رکھ لیتا اور میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں آپ کے سامنے میں اگر حاضر آیا ہوں تو میرے کوئی لمبے چوڑے ڈیمانڈ نہیں ہوتے اور نہ ہی میں اس لائم کا تجارتی آدمی ہوں نہیں اور نہ ہی میں نے جلسوں کو یا تقریروں کو اپنے معاشر کا ذریعہ بنایا لیکن آپ کو صرف اور صرف میں اپنا درد دل اس لیے کہہ رہا ہوں میرے عزیزوں جلسوں میں نہیں آؤں گا کسی بھی جگہ بیٹھ کر جی بھی میں میسج دوں گا میرا مولا پہنچائے مجھے یقین ہے اللہ کی دات پر